اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنے عامال کی پکڑ میں ہے اچھے عامال کرے گا تو دانے ہاتھ والا اس کو عامال نامہ دیے جائے گا اللہ اصحاب الیمین جو اصحاب الیمین ہیں دانے ہاتھ والے وہ کیا ہوں گے فی جناتن وہ ہوں گے جنت میں جنت کا حق صرف ان کا ہوگا جن کے عامال ایسے ہوں گے کہ ان کا عامال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں ہوں گے اور پھر یتسالون بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے پرانے وقت یاد کریں گے پرانے سٹوڈنٹ جب ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہ ہمارا ایک وہ ہوتا تھا منڈی بہدین کا وہ ہمارا فلان جیلم کا ایک بندہ ہوتا تھا وہ کہاں گیا آج بھی کوئی پرانے پچاس حلبات بھی ملے تو وہ پرانے ہسٹل لائف یاد کرتے ہیں تو دنیا کی زنگی کو یاد کریں گے یتسالون ایک دوسرے سے پوچھیں گے جب شب لگائیں گے پوچھیں گے اندر مجرمین مجرموں کے بارے میں جن کو عامال نامہ کے ساتھ دیا گیا کل نفسن بماغ کا ثبت ہر انسان اپنے عامال میں گر بھی ہے اگر اچھے عامال ہوں گے تو جنت میں برے عامال ہوں گے تو کہاں مجرم جہنم اس کے علاوہ کچھ بات نہیں ہے یہاں بھی واضح ہے آگے جائیں گے تو اور واضح کر دے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حجت پوری کر دیتے ہیں بندے کو سمجھانے کی آخری حد پوری کر دیتے ہیں بندہ اس کے باوجود رویتوں کے چکر میں پھنسا رہے اور مولی صاحبان کے وہ اس میں لارے لپے میں لگا رہے تو پھر ٹھیک ہے قیامت کے دن پھر انہی کو پکڑے وہ کہیں گے مجرموں سے ما سالکہ کم فی سکر اس جلتی آگ میں کیا چیز تو مل آئی ہے پیپر آؤٹ ہو رہا ہے یہ اللہ کی رحمت شروع ہوگی آپ کو ابھی سے بتایا جا رہا ہے وہ جنتی ان سے پوچھیں گے مجرموں سے اپنے دوستوں سے کہ تم ادھر پہنچ گیا ہے ما سالکہ کم فی سکر تمہیں کیا چیز لائی ہے اس آگ میں یہ سالکہ کم کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے وہ ہمارے ہوتا ہے نا وہ سلوک کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے بزرگ اور سلوک یہ سلوک وہی ہے ما سالکہ کم کون چیز لائی ہے تمہیں در اس سکر میں اس آگ میں وہ آگے سے کیا کہیں گے وہی باتیں آئی تم نہ کرو جو ان کو احساس ہوگا اس وقت کہ کیا چیز ہمیں جہنم میں لائی ہے وہ ان باتوں سے تم بچ جاؤ یہ ہے اللہ کی رحمت پہلی بات وہ کہیں گے کالو لَمْ نَكُو مِنَ الْمُسَلِّينَ ہمیں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں تھا نہ ہم نماز پڑھتے تھے نہ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق جڑا ہوا تھا اللہ سے کوئی تعلق ہم نے بنائے ہی نہیں تھا وَلَمْ نَكُو نُطِمُ الْمِسْكِينَ اور نہ ہم نے مسکینوں کو کبھی کھانے کا کوئی کبھی سوچا بھی تھا ایسا کام ہم نے کیے نہیں اسی کا نام ہے اکیم السلاة وات وزکاة دو حرف میں نے آپ سے کئی دفعہ کا آیا کہ دین کے دو پر ہیں دین کی پرواز جو ہے آپ کی وہ دونوں پروں سے ہوتی ہے ایک پر ہے اکیم السلاة اللہ کے ساتھ اللہ کے مضبوط کرو ایاک نابودو ویاک نستہین اللہ کے علاوہ کوئی باختیار ہستی نہیں ہے اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے لوگوں پر خرچ کرو یہ مال سارا اللہ کے دیا ہوئے اللہ نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا اور اکیلے تمہیں قبر میں جانا ہے یہ سارا یہی سے تمہیں ملا ہے اور یہی رہ جانا ہے لیکن اس مال سے جو تم کماؤ گے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہی تمہیں آنگے بچائے گیا یعنی تمہیں جو مال دیا گیا ہے اور یہ مت سوچو کہ کس نے لاکھ دیا اور تم نے ایک روپے دیا ہو سکتا ہے تمہارا ایک روپے اس لاکھ پہ بھاری ہوگی یہ ساری اندر کی آمادگی کی بات ہے اندر تقوی کی بات ہے تم کس حد تک جاتے ہو یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے بچنا تم نے ہے ہم جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس ہاں جی کتنا میں دوں جی بھئی مولوی صاحب نے نہیں جانا تمہاری جگہ پہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کتنا دے سکتے ہو وہ کہتا ہے جی نصاب بناو جی نصاب نہیں منتا وہ جو لینا جنہوں نے ہوتا ہے وہ دنیا میں ابھی بانگوارمنٹ لے لیتی ہے نصاب وہ بناتی ہے وہ اس نے لے لیا آپ سے وہ کسی نے سابن پر بھی سیل ٹیکس لے لیا کسی نے کسی جگہ پہ لے لیا وہ آپ سے لے رہے ہیں آپ نے جو دینا ہے اس کا نصاب آپ نے بنانا ہے کتنا جتنا دوگے جتنا گولڈ ڈالوگے اترے وہاں درجات لینے ہیں یہ نصاب آپ نے خود بنانا ہے وہ کہہ انہوں نے کہا جناب کے نہ ہم نے مسکینوں کو کھانا کھلایا نہ ہم نے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دو پر ہیں حقیم السلاة وات و زکاة سلاة اور زکاة آپ کی پرواز جو ہے جو انسان کی پرواز ہے ان دو پروں کے سے یہ ہوتی ہے ایک پر بھی ٹوٹ جائے تو پرواز نہیں ہو سکتی ہمارا ایک پر ٹوٹو ہو جو نمازی ہیں ان کا وہ پر ٹوٹو ہوئے اللہ کی راستے میں دیتے ہوئے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس نے کہا تھا نا بابا انہیں کہ دینڈ لگیاں گھوٹو آوی تلینڈ لگیاں تشبیہ کہ جب دینے لگے تو پھر کیا ہے گھوٹو میں پھائی پڑ جاتی ہے اور جب کسی سے لینا ہو تو بڑے مہانے تو یہ وہی بات ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے اور ایک بات اور بھی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے ہم گپے لگانے کے عادی تھے ہم کہتے تھے یہ نہیں ہے یہ غلط کہتا ہے یہ رویت کچھ اور کہتی ہے یہ قرآن اور بیان کرتا ہے ہم یہوز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ جہاں اللہ کی قرآن سے ہٹ کے لوگ باتیں کریں وہاں سے اٹ جاؤ اللہ کی کلام سے ہٹ کے کہیں اور سے تم دین لینا شروع کر دو وہ سارا گپوں والا دین ہے اس کے نتیجے میں پھر کوئی مسلم نہیں بنتا فرقے بنتے ہیں تو ایسی گپیں اور ایسا معاملہ اور ایسی رویتیں جو قرآن کے خلاف ہوں جو قرآن کی آپ کو خلاف ورزی سکھائیں قرآن کہتا ہے دین میں فرقے مت بناو اور وہاں سے آپ فرقہ پرست بن کر اٹھیں فرقہ بند ہو کے آئیں وہ ہے یہ ہم وہ مناظرے کرنے والے گپے لگانے والے اس طرح ایک دوسرے سے الجنے والے ہم ان کے ساتھ لگے رہتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ ہم یہ کام کرتے تھے مَلْخَائِزِين ہم انہی محفلوں میں تنقید کرنے والی محفلوں میں لگے رہتے تھے وَكُنَّا نُقَذِبُ بِيُومِ الدِّين اور یہ سارا کوئی کرتے ہوئے ہمیں آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں تھا جب ہم نہ نماز کی طرف آتے تھے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے تھے دیکھیں سلاحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقیوں سے کٹ کے کوئی بندہ یہ کہہ کہ میں پہلے داتا صاحب جاؤں گا اور پھر میں محیحصر کی نماز پڑھوں گا وہ نماز نہیں ہے فتوے سے بات کر رہا ہوں گا دماغ سے بتخانہ جب تک نہیں نکلے گا خالص جب تک اللہ کے ساتھ نہیں لگو گے میں نے کئی دفعہ وہاں نماز پڑھی ہے الحمدللہ میری ہوئی ہے کیونکہ میں اس نیت کے ساتھ نہیں کیا تھا کہ میں پہلے وہاں حضرت دوں گا پھر وہاں جاؤں گا میں ایک بندے کو ملنے کیا اس نے وہاں کے ٹیم دیا میں نے اس کو ملا اور اس کے بعد وہاں میں نے نماز پڑھ لی داتا صاحب کے لئے دعا کی کہ اگر انہوں نے اچھے کام کیا تھا یا اللہ ان کو بخش دے بس سمپل میں نے کیا ان سے لینا دینا ہے میں نے جو کوئی لینا ہے اللہ سے لینا ہے ایا کنابود ہوئی ایا کناستا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کے ساتھ مخلصین الہ الدین آپ کا دین اللہ کے ساتھ خالص ہونا چاہیے وائے بٹھندے نہیں ہونا چاہیے کہ اندھر بھی جائیں گے پھر آگے ان سے بھی بات کر لیں ہمارے ہاتھ تو اس حد تک ہم سوچتے ہیں اور جی بندہ یہاں اسپتال میں داخل ہے دوسرا بندہ اس سے پوچھنے آئے میں پاس بیٹھتا تھا اس کے موہ سے نکل گئے کہ جی میں نے مال ڈالنے آیا تھا میں درشالمی میں نے کہا چلو آپ کو بھی پوچھتا جاؤں وہ جب چلے گیا تو کہنے لگے لو اپنا کام آجنا پھر دہ ساڑھے دہ سان چاڑ گیا دیکھیں وہ شرک معمولی بات شرک ہے نا کہ وہ کام بھی کیا یہ بھی کیا تو بندہ نے وہ قبول ہی نہیں کیا اور تم کہو جی میں پہلے ادھر حضر دوں گا پھر میں ادھر جاؤں گا اللہ کا قضاء شالمی جا یہاں کیا لینے آیا ہے شرک تم قبول کرتا ہے نہیں معمولی بات کا اور اللہ کی عبادت کے والے سے آپ اللہ سے مانگیں اور آپ کہیں جی اس کے ذریعے مانگیں اللہ نے تو کہیں آپ کو یہ نہیں کہا اللہ نے تو آپ سے کہا ہے کہ میں شرک کے قریب ہوں تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت رہی ہے بہانے بات ہی چھوڑو ادھر جاؤں گا پھر آپ سے بات میں یہاں ہوں یہیں اب بھی بات کر اور دیکھیں یہ بات صرف یہاں تک ہوتی کہ شرک کے قریب ایک بات اور ایسی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے علیمم بزاتِ صدور ابھی اپنے دل میں تمہارے چہرے میری طرف ہے توجہ میری طرف ہے ابھی آپ اپنے دل میں اللہ سے بھی کچھ مانگ سکتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے ابھی یہاں گئی نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اندر سے اس نے مجھ سے کیا بات کی پھر ہم کیوں بھاگے ادھر ادھر اس سے نعوذ باللہ ہم ان کی کوئی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو آگ سے بچاتے ہیں اللہ نے ملا کیا ہے ان کاموں سے یا تو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی کمی ہو یا اللہ نے شرط رکھی ہو کہ کوئی درمیان میں سفار چیلاؤ یا اللہ نے بتایا ہو کہ جناب الہور والے پہل ادھر جائے اور پھر ادھر جائے ہمارا اپنا ایک دربار تھا بادشاہ والا دربار تو باؤ صاحب کا عورص ہوتا ہے دس محرم کو تو ہمارے بزرگوں نے پہلے سو سال پہلے انہوں نے پرپگنڈہ کیا کہ جناب اس علاقے والے جتنے لوگ ہیں باؤ صاحب کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس دربار پہ حضری دیں پھر میرے پاس آئے تو ادھر ہمارے دربار پہ بھی رونک لگی جنگ والے باؤ صاحب والوں نے ہمارے پر اتراز کی انہوں نے کہا سارا تو تم نے چھوڑ لیتے ادھر بندوں سے ہمارے پاس کیا آتا ہے تو بعد میں میں نے والد صاحب سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا سلسلہ ہے انہوں نے کہا لگے جی رونک بنوانی تھی ہمارے بزرگوں نے ورنہ تو جو باؤ صاحب ہے وہ تو پہلے کیوں ہوئے ہمارے دربار ان کے بعد بنا ہے تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جی پہلے وہاں سے ہو کیا ہے جبکہ اس کا وجود ہی نہیں تھا تو لیکن جب گب چلتی ہے نا تو پھر اس طرح یہ پہلے وہاں سے ہو پھر دربار ہمارا روی ہے اور جی پہلے داتا صاحب جائیں گے پھر نماز پڑھیں گے پھر اللہ سے بات کریں گے اگر اللہ سے بھی بات کریں گے تو داتا صاحب کے سامنے کھڑے ہوگے کریں گے بتوں سے تجھے امیدی خدا سے نا امیدی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ کافری ہے اللہ حی القیوم ہے آپ کے سامنے ہے ہر وقت وہ آپ کو جانتا ہے آپ کی بات سن رہا ہے اس کا ایسا کرم ہے کبھی آپ تصور کر کے دیکھیں ذہن میں رکھ کر دیکھیں آپ سجدے میں سر رکھیں اور ایک دفعہ آپ کی اگر چشمیں تر ہو جائے تو آپ کو وہ مزہ نہ ہے جو آپ کو پوری دنیا کی نمتوں سے نہ ہے مجھے پکڑ لیں ایک دفعہ اپنی چشمیں تر کر لیں بس سارا دن آپ کا کھلا ڈللا ہستا کھیلتا گزرے تکلیفیں آتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حوصلے بھی دیتے ہیں یہ ساری باتیں وہاں سے آتی ہیں اور ہم آخرت سے بے فکر تھے ہم آخرت کی تقزیب کرتے تھے یعنی آخرت کو مانتے تھے لیکن عمال ایسے تھے سارا معاملہ یہ جس کام پہ ہم لگے ہوئے تھے جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے ہم ان میں محفلوں میں لگے رہتے تھے مختلف اپنی رویتوں کے حوالے سے ایک نئے دین کے حوالے سے ایک گپے لگاتے تھے اور اسی کام دین کے ہمیں کوئی تصور ہی نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا حتی آتان اليقین یہاں تک کہ ہمیں موت آگئے اسی کام میں زندگی گزار دی